اگر کوئی یہ کہے گا یہ سیکولرزم کے پوجھاری یہ سیکولرزم کے جمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو اس کے بعد پانچ منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی تمہارا سر ہوگا دوستو عصد الدین اویسی صاحب دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں سے پہلے کانگریس کے ساتھ ساتھ سبھی سیکولر پارٹی کو لے کر بہت بڑا گھوسنا کیے ہیں عصد الدین اویسی صاحب کا پورا بیان ہم آپ کو سنائیں گے کہ عصد الدین اویسی صاحب کیا بولے ہیں سبھی سیکولر پارٹی کے بارے میں ارے تاریخ کو پڑھنا ہے نا تو کھل کے پڑھو میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر ناکپور کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر تاریخ کو بیان کر رہا ہوں جب مولانا عبو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دستور ستحساز اسمبلی میں سنویدان آئین بن رہا تھا اس وقت وہ اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی اٹھ کر بولتے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو سردار پٹیل کیا کرتے تھے معلوم آپ کو سردار پٹیل یہ کرتے تھے کہ دو مسلمانوں کو مولانا آزاد اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے وہ کون تھے؟ ایک کا نام پٹیل تھا ایک کا نام بیگم صاحبہ تھا اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے تھے؟ مولانا آزاد اور حفظ الرحمان مسلمانوں کو اکثری طبقے سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے سعود دین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مینسٹریم میں ہنے سے روکتا ہے جو بات نائنٹین فارٹی ایٹ فارٹی نائن میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی وہی ڈائلاغ وہی سکرپ چل رہا ہے تو مولانا مولکلام آزاد نے کہا کہ یہ کونسٹیونٹ اسمبلی میرے لیے ایک نئی خید بن چکی ہے مولانا آزاد نے لکھا یہ اور اگر کوئی یہ کہے گا یہ سیکولرزم کے پجاری یہ سیکولرزم کے جمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو اس کے بعد پانچ منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی تمہارا سر ہوگا کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکولرزم کے نام پر جو بولتے ہیں آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا آزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پنڈٹ نہرو نائنٹین ففٹی تری سے لے کر نائنٹین سکسٹی فور تک میرے پاس چارٹھ ہے جو فسادات ہوئے ان فسادات پر پچیسی فیصد مرنے والے مسلمان تھے ساٹھ فیصد زخمی ہونے والے مسلمان تھے اور تم بات کرتے ہو سیکولرزم کی نہرو جب وزیر آزم تھے وہی سکرپ تھے وہی کہانی ہے وہی پیادے ہیں وہی غلام ہیں اور گالی اس وقت محنہ حفظ الرحمن کو محنہ آزاد کو دی جاتی تھی ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج حصد دین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو سمجھنا ان بات کو میں سنویدھان میں آئین میں جو سیکولرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا میں ہمیشہ سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہوں اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تیررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی خیادت نہ اُبرے ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے مراتھوں کی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں